محترم ناظرین السلام علیکم ناظرین خانہ کعبہ پہنچنے پر ہر مسلمان کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اس مقدس جگہ پر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا توبہ کرے گا اور بہت سارے لوگوں کو یہاں پر سچی اور پکھی توبہ نصیب بھی ہوتی ہے حاجیہ عمرے سے واپسی پر ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی آدات و اتوار بدل چکی ہوتی ہیں مثلا نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز نہیں پڑتا تھا مگر جب عمرہ کر کے واپس آیا تو پکہ نمازی بن گیا حرم شریف سے ایک آدمی کی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ مطاف کی دیوار پر سر رکھے روئے جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے بہت سارے لوگ اسے دلاسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس کی ہچکیاں اور سسکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہی وہ در ہے جہاں سے میں خالی نہیں جاؤں گا اس لمحے کی وہاں پر موجود لوگوں نے ویڈیو بنا لی اور سوشل میڈیا پر شیئر کر دی بزرگانے دین لکھتے ہیں کہ مومن کے آنسو دوزخ کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتے ہیں انسان جب آنسووں سے تر چہرہ لے کر اپنے مالک کے حضور حاضر ہوتا ہے تو پھر رب کریم اس کی حاجات کو قبول بھی کرتا ہے رب کریم ہم سب کو نیک آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین